اسلام علیکم دوستو دوستو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اپنے بلاغنگ کورس کے اندر سکھا تھا کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے انٹر فیس کو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ناظرین سیکھیں گے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر منیوز، ٹائٹل بارز اور یہ چیزیں کیسے ایڈٹ کریں گے تو اس کے لئے آپ نے آجانے اپنے بلاغنگ کے پلیٹ فارم پہ بلاغنگ پہ آنے کے بعد آپ نے لی آؤٹ کے اوپر سیکشن پہ کلیک کرنا ہے لی آؤٹ کے سیکشن پہ کلیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سارے آپ کو چیزیں یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کے منیوز ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے بٹن ایڈٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں یہاں پہ آنا پڑے گا لنک لسٹ یہ لکھا ہے ٹاپ نیوگیشن ٹاپ نیوگیشن ہوتی ہے یہ والی اوپر والی جو یہاں پہ منیو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹاپ نیوگیشن اس کے اوپر آپ نے لنک لسٹ پہ کلیک کرنا ہے لنک لسٹ پہ کلیک کرنے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کا سارا سیکشن آ گیا یہاں پہ ہوم آباؤٹ کونٹیکٹ اور یہاں پہ دو پیجز اور بنتے ہیں پرائیویسی پولیسی اس کو سیو کر دیں گے ایڈ نیو ایٹم پہ کلیک کریں گے دوسرا ہوتا ہے ڈسکلیمر یہ ناظرین بہت ضروری پیجز ہوتی ہیں آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ ان کی یہ کس کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں فیلال ابھی ہم یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا مینیو کو سیٹ کر لیں یہاں پہ سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد اس کو ریفریش کریں گے یہ دیکھیں ہوم آباؤٹ پہلے سے تھے یہ کونٹیکٹ اور پرائیویسی پولیسی اور ڈسکلیمر یہ یہاں پر ایڈ ہوئے ہیں اب ہمیں یہاں پر ایڈ کرنا ہے یہاں پر اپنے مینیو مینیو ایڈ کرنے کے لئے اسی طریقے سے آپ نے نیچے آ جانا ہے بلکہ سوشل ویجٹ آپ نے یہاں پر دیکھیں ہوں گے یہ پہلے شیئرٹ ہیں یہ فیس بک کا ہے یہ ٹویٹر کا ہے یہ انسٹاگرام ہے یہ یوٹیوب ہے ان کے اندر آپ نے اپنے اگر آپ کے فیس بک پیج ہے ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے اندر آپ اس کے لنک یہاں پر لگا سکتے ہیں اب ہم آئیں گے ہیڈر کے اوپر ہیڈر ہوتا ہے بیسی کلی یہ چیز اس چیز کو بولتے ہیں ہیڈر یہاں پر آپ اپنی ویب سائٹ کا جو بھی آپ کا نیم ہے اس کا اچھے سا آپ اپنی ایمیج بنا کر یہاں پر لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ اس کے اپنی تھیم کی سنشائن یہ کانشیس لیونگ لاغ یہ ایک پکچر لگی ہوئی ہے نا اس کی جگہ پر آپ اپنی پکچر کوئی لگانا چاہے ہیں اپنی ویب سائٹ کی تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں یہاں پر ہیڈر لوگوں کے اندر آپ آئیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی ایمیج لگی ہوئی ہے ایمیج لگانے کے لیے آپ یہاں سے کوئی بھی اپنی ایمیج اٹھا کر لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایڈٹ کر کے چیزی بنائیں یہ بھی ہم سیکھیں گے لگانے فیلال اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں مین مینیو کی طرف مین مینیو جو ہوتا ہے نا مین مینیو تھا یہ والا یہاں پر جو آپ کی ریب سائٹ کی جو مختلف کٹیگریز شو ہوتی ہیں جیسے یہاں پر فیچرز ہے ڈاکومنٹیشن ہے یہاں پر ہم اس کو ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کرنے کے بعد فیچرز کو ہم رکھیں گے ڈیلی فٹنیس ٹپس اس کو ہم سیف کر دیں گے یہاں سے سیف کریں گے اس کو ریفریش کریں گے یہ دیکھیں ڈیلی فٹنیس ٹپس اس کے بعد دوبارہ یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر جا کر چیک کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس تھا ڈاکومنٹیشن یہ نا دوستو اس کا ڈروپ ڈاون مینیو ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس پر کلک کریں گے نا یہاں پر ملٹی ڈروپ ڈاؤن یہاں پر آپ کچھ بھی اپنے لگا سکتے ہیں کہ ایکسرسائز فوڈز اور ٹپس جو آپ نے چینج کرنا چاہیں آپ وہاں پہ ان کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ملٹی ڈروپ ڈاؤن ہے نا اس کا ہم نے چینج کر کے رکھیں گے بیسٹ فوڈز یہ ہم نے سیو کر دیا اب یہاں پر اس کو ریفرش کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پر سیو نہیں ہوا سیو کریں گے دوبارہ ریفرش کریں گے بیسٹ فوڈز یہ دیکھیں یہ ڈروپ ڈاؤن بن گیا یہاں پر آپ اپنے فیجٹیبلز فروٹس اور اس قسم کی چیزیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں اپنا ٹیک کا کوئی چینل ہے تو اس کے اندر آپ یہاں پر موبائل ریویوز بغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور سیل فون ریوز لیپ ٹوپ ریویوز بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں واپس لنک لسٹ پر آئیں گے لنک لسٹ پر آنے کے بعد جہاں پر بلتی ہوئی ہے کہ ہمیں انڈر سکور کے ساتھ اس کو لانا ہے اس کو سیف کریں گے سیف کریں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ بیسٹ فوڈ یہ اس کے اندر کٹیگری کے اندر یہ بیسٹ فوڈ آ گیا ہے اگر آپ نے اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسے ڈراؤپ ڈاؤن میں لانی ہے تو آپ اس کے اوپر جو آپ کا مینیو ہے جو آپ کا کٹیگری ہے جیسے کہ یہاں پر ڈیلی فٹنس ڈیپ ٹھیک اس کے نیچے اگر آپ ڈراؤپ ڈاؤن مینیو لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے جو نیکسٹ اس کے نیچے آپ کو نام رکھنا ہوگا وہ ایسے انڈر سکور کے ساتھ رکھنا ہوگا شفٹ کریں گے اور انڈر سکور کریں گے سیف کر دیں گے بیسٹ فوڈ کے ساتھ آ گیا ایکسرسائز ایکسرسائز سیف کر دی ٹھیک ہو گیا سیف کریں گے اب آپ یہاں پر جاکا چیک کریں گے ڈیلی فٹنس ٹیپ کے اندر بیسٹ فود آ گیا ایکسرسائز آ گیا اور یہاں پر آپ جو ابھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں Next ہم چینج کریں گے اس کا نام Next ہے ڈوکمنٹیشن اس کا نام تبدیل کریں گے اور یہاں پر رکھیں گے tips to lose weight اس کو save کریں گے اور یہاں پر save کر دیں گے یہ دیکھیں tips to lose weight یہ ہمارا menu بنتا جائے گا ایسے ہی آپ اپنے مرضی سے یہاں پر جو بھی چیزیں رکھنا چاہیں اگر آپ یہ drop down ہٹانا چاہتے ہیں تو simply آپ نے یہاں سے جا کر ان کو delete کر دینا ہے جیسے کہ یہ delete کیا یہ delete کیا یہ delete کر دیئے یہ delete کر دیئے اس کو save کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر جتنے مرضی اپنے menu رکھنا چاہیں وہ اس طریقے سے سارے menu آ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا menu تیار ہو گیا menu تیار ہونے کے بعد آپ کو تقریباً سمجھ آگئے ہوگی کہ آپ نے menu کیسے تیار کرنا ہے menu تیار کرنے کے بعد اب اس کے اندر next video میں ہم سیکھیں گے کہ menu اس کے اندر links کیسے لگائے جائیں جو article آپ کی کیاٹی کری کیوں ہوں گے جیسے کہ آپ نے best food کے اوپر اگر article لکھا ہے تو best food کا article آنا چاہیے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اور اگر آپ نے کوئی tips دیا ہے weight lose کرنے کے لئے تو ہو جب اس پہ اوپر کلک کریں ابھی آپ دیکھیں ابھی یہ simple کوئی کلک نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے اندر ہم نے کوئی بھی link نہیں لگایا ہوا next video میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر links کیسے لگاتے ہیں اور links لگانے کے بعد یہ work کیسے کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے next videos میں ہم آپ کو اور بھی blogging کی tips دیں گے اس پہ ایک proper website بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا آہستہ آہستہ آپ چلیں اس کی practice کریں اور جو چیز سمجھ آپ کو نہیں آتی ہے وہ آپ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور بھی video کو like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر update ملتے رہے اور آپ اس course سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو یہ course بالکل میں آپ کو free سمجھا رہا ہوں اور آپ کسی دوسرے کے پاس جانا چاہیں گے تو بہت سے لوگ market میں اس کے کوئی 30,000 میں یہ course بیچ رہا ہے کوئی 35,000 میں course بیچ رہا ہے وہ سب کے سب یہی کے یہی چیزیں سمجھاتے ہیں اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں بس یہ ہے کہ وہ لوگوں سے فیس بغیرہ لینے کے چکر میں انہوں نے اپنا یہ حساب کتاب شروع شروع کیا ہوا ہے میں آپ کے لئے صرف فری میں یہ course لے کر آیا ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ ایک دن آپ ضرور پروفیشنل بلوگر بنیں گے اور انشاءاللہ آپ یہاں سے earning start کریں گے اپنی تو آج کی ویڈیو اتنی next ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اس کو set کرنا سیکھیں گے اس کے sidebars بنانا سیکھیں گے اور یہ social icons بغیرہ بنانا سیکھیں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ